بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مضمل آوان ہوں عمران خان صاحب کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے زمانت منظور کر لی ان کو جی زمانت مل چکی ہے سبتمبر تک یکم سبتمبر تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور بالکل وہی سٹائل کہ میں لادلہ ہوں تو میں اس نظام کا لادلہ رہوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اس نظام کے چہیتے بھی ہیں وہ لادلے بھی ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہے دوسرے سیاستدانوں کے لیے کوئی اور قانون ہے تو یہ پاکستان میں اب یہ جو قانون اندہ ہو چکا ہے اب اس اندے قانون کو وہ جو بٹکا ہوا راستہ ہے جس کے اوپر وہ جا رہا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف لانا میرا خیال ہے شاید بہت مشکل ہوگا کیونکہ جب تک عمران خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہوگا اور دوسرے سیاستدانوں کے لیے کوئی اور قانون ہوگا تو پھر سوالات تو اٹھیں گے اچھا یہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو الزام تھا یہ جو انصداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا عالی پولیس افسران کو تھریٹ کیا جج صاحبہ جوڈشل میڈیسٹریٹ جو جج ہیں زیبہ چودری صاحبہ ان کو تھریٹ کیا ان کے پر الزامات لگائے تو ایسے میں عمران خان صاحب کو جی زمانت مل چکی ہے بوری زمانت مل چکی ہے اور یکم سپٹیمبر تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بہت عزت اور بہت اعترام کے رشتے کے ساتھ کے سب کو نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے کیسے گالیاں دیں کیسے وہ ابھی تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں کیسے وہ پاکستان کے ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیسے وہ پاکستان کے اداروں کو میلائن کرتے ہیں کیسے وہ پاکستان میں اداروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں شخصیات کو بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مورالی طور پر ان کو کرپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی تک جو عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں اور جج صاحبہ کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے پھر انہوں نے ہریپور کے جلسے میں بھی دوبارہ ایک بار پھر جوڈیشل میجسٹریٹ کی جو جج ہے زیبہ چودری صاحبہ ان کو ٹارگٹ کیا تو یہاں برجی ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کا جو قانون ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے الگ ہے اور دوسرے سیاستدانوں کے لیے الگ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان میں انصاف اور قانون کے سٹینڈرڈز کا وہ دورہ میار ہے جس کو اب تقویت بکشی جا رہی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کو مکمل طور پر ریلیف دیا جائے عمران خان صاحب اگر اداروں کو ٹارگٹ کریں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں ان کی کریڈیبلیٹی کو نقصان پنچانے کی کوشش کریں تو ان کو مکمل طور پر چھوٹ دی جائے مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اس کا مطلب کہ پھر یہ قانون بنا دیں کہ بھئی اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کو چوری کرنے دی جائے چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہ کٹے جائے چور چوری کرتا ہے تو اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے چور چوری کرتا ہے تو پاکستان میں جی اس کو عدالتوں میں نہ بلائی جائے عدالتوں میں اس کے مقدمات کی سماعت نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ کہنے کا ہے آپ کا اور پھر یہ بڑا ایک مذکہ خیز قسم کا میں نے دیکھا کہ روائی ہے کہ جو لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر تو ان صدادے دہشت گڑی کی دالت کا مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا اچھا اگر نہیں بنتا تھا تو بھئی یہ بھی بتا دیں کہ جو دو ہزار چودہ میں پی ٹی وی کے اوپر اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا جب عمران خان صاحب کے دھرنے ہو رہے تھے تو ان دنوں میں یہ جو حملے ہو رہے تھے یہ کون کروارا تھا یہ بھی سب کو پتا ہے عمران خان صاحب نے ہی کروائے نا جب وہ ان صدادے دہشت گڑی کی دالت میں پیش ہوئے جب وہاں پر انہوں نے عدالت میں جا کر بار بار مافیاں مانگی زمانتی مچھل کے جمع کروائے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جرمانہ بھی ہوتا رہا تو ابھی تک تو ان کے خلاف یہ کیس چلتا رہا اب چونکہ عمران خان صاحب نے جی آج عدالت کے باہر عدالت احاطہ عدالت سے باہر آگر یہ بات کی کہ جی میرے خلاف یہ جو ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے شرم ناک ہے سر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے آپ نے شرم ناک قسم کے اقدامات اٹھائے پاکستان میں جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا عدلیہ کو ٹارگٹ کیا اداروں کی کریڈیبیلیٹی کو نقصان پنچایا پاکستان میں آپ نے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کیا آپ نے ابھی تک پاکستان میں جو ہوا جو سارا آپ آپ سب کے سامنے ہے یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں ابھی تک آپ کو سب سے زیادہ ریلیف ملا آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی کوئی جیل نہیں کٹی آپ نے مشرف کے دور میں جب سب کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے آپ کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا آپ کو کسی نے سزا تک نہیں سنائی تو آپ آج بھی سر اسی نظام کے لادلی ہیں جس نظام کے اندر آپ کو لاد پیار سے لیا گیا آپ کو بڑا کیا گیا پھر آپ کے پرویز علیہ جو آپ کے بقول آپ کے تحادی ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ جیلہ تکر نیپیاں بدلیاں جا رہی ہیں سانے مہر بخاری صاحبہ کو انٹریبیو دیا کاشف عباسی صاحب کی جو ایلی ہیں ان کی ایلیہ مہر بخاری صاحبہ جو انکر پرسن ہے ان کو انٹریبیو دیتے ہوئے پرویز علیہ صاحب نے غد کہا کہ جی ابھی تک کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی جا رہی تھی مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ ابھی تک اس نظام کے سب سے زیادہ شہیتے اور سب سے زیادہ لاد لیں اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا کسی نے کوئی سزا نہیں ہوئی آپ کو کوئی آپ کے خلاف انتقامی کروئی نہیں ہوئی ہاں ضرور یہ بات ہے کہ پاکستان میں اگر اب کسی کو نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب نے کو غلط کام کیا بھئی ایک جوڈیشل مینجسٹریٹ کی جیٹ صاحبہ انتہائی قابل ترام جن کا بہت اچھا کریکٹر ہے بہت اچھا نام ہے بہت اچھی عزت ہے بہت اچھی شورت ہے وہ اعلیٰ پولیس افسران آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی جن کی ایک کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے دھمکیاں دیں سر عام دھمکیاں دیں سر عام جو ہے وہ دھمکیاں مارنے سے جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے تمہوں کو ہم تمہوں کو پگڑ لیں گے اس کا مطلب کہ ایک شخص جو ریاست کے اوپر حاوی ہوا جو پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر حاوی ہوا جس نے اپنے غیر آئینی اقدامات کو طول دینے کے لیے ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا آج اس شخص کی جیئے بری زمانت منظور ہو چکی ہے تو مٹھائی کھانی تو بنتی ہے سر کیونکہ دیکھیں کہ وہ شخص اگر قانون سے بالا تہر ہے اگر وہ شخص قانون سے اوپر ہے اس شخص کی قانون سے زیادہ آتھارٹی ہے اور وہ شخص پاکستان کی آئین اور قانون کا پاؤں میں رون دے اس کا کھلوار کر دے پاکستان میں اداروں کا کھلوار کر دے تو سر اس کو ابوری زمانت مل جائے تو پھر سر یہ سوال تو اٹھے گا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہے چونکہ ابھی تک اس نظام کے چہیٹے ہیں اس نظام کے لادلے ہیں اس نظام نے جس نے ان کو پروان چڑھایا ابھی تک عمران خان صاحب جو ہے اس نظام کے سب سے زیادہ لادلے تصفر کیا جاتے ہیں تو یہ سوالات تو اٹھیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہے دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے میں پھر اپنی کوٹس آنریبل کوٹسے اپنی موزز عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز خدارہ اگر اس ملک میں ایک عام شہری کو کالی پڑھ رہی ہے اگر اس ملک میں ایک عام شہری کا قتل عام ہو رہا ہے تو سر پھر اس کو بھی ایسے ہی انصاف دیا جائے جیسے عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ ابھی تک جو انہوں نے کیا اس کے اوپر ہماری عدلیہ کو اسخد نوٹس لینا چاہیے تھا میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں میں بڑے وسوق سے یہ بات کرتا ہوں بڑے تمات سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کیا اس کے اوپر عدلیہ کو اسخد نوٹس لینا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں لیا کیوں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے سر یہ پوچھنا چاہیے نا کہ ایک شخص جو پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کو یرغمال بنا رہا ہے جو پورے پاکستان کے انصاف اور قانون کے نظام کو یرغمال بنا رہا ہے جو پاکستان میں اپنی مرضی کا قانون مسلط کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہو اسی طرح پاکستان چلے میں بات کروں تو میرے مطابق پاکستان چلے میں کہوں تو میرے مطابق پاکستان میں تمام ادارے کام کریں میں کہوں تو میرے مطابق پاکستان میں تمام ادارے عمل پیرا ہوں میری ہدایات کے مطابق کام کیا جائے تو سر اگر یہ ہوگا تو پھر پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے انصاف کا جو میار ہے اس کے اوپر پھر ایک سوالیاں نشان لگ جائے گا کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں آج تک اس نظریہ ضرورت کو اس کو مرد جو ہے وہ قبر میں دفنانے کے لیے بھی تک کام کر رہی ہیں لیکن وہ جو نظریہ ضرورت جس کو زندہ کیا گیا ماضی کے اندر بہت جو ہے وہ عدب کے اور اعترام کے رشتے کے ساتھ اس نظریہ ضرورت کے تحت آج بھی عدالت کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ سر عمران خان صاحب اگر اس نظام کے چہیتیں ہیں لاد لیں ہیں اور اگر ان کے لیے انصاف کا میار کچھ اور ہے تو پھر دوسرے سیاستدان جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ان کی بات میں بہت حد تک تکویت ہے اس بات کو بہت حد تک بزیرائی ملی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم اپنی عدالتوں سے بھی پھر یہی توقع رکھ سکتے ہیں اور اگر اس ملک میں چونکہ تمام جتنے بھی لیڈران عمران خان صاحب کے دور میں جن کو جیلوں میں ڈالا گیا غیر جو ہے وہ غیر قانونی اقدامات کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنوا کر ثابت کچھ نہیں کر سکے عمران خان صاحب آج وہ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ شرمناک قسم کا کام کیا گیا میرے خلاف اور مجھے ان صدادہ دہشتگردی کی دالت میں میرے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا سر آپ ابھی تک تو ریاست کے ریٹ کو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے رہے آپ نے ابھی تک پاکستان میں ریاستی اداروں کی ریٹ کو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا کیا ایک شخص چوری کریں کیا اس کے خلاف چوری کا پرچہ نہیں کٹنا چاہیے اگر ایک شخص جو ہے وہ ملک میں اداروں کی کریڈیبلیٹی کو اس کی ساکھ کو متاثر کر رہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہے کہ جی ادارے انوالو ادارے انوالو ہیں ادارے انوالو ہیں ثبوت بھی کوئی نہیں ہے اور پھر بھی اگر بوری زمانت ہو جاتی ہے تو پھر سر سوالیاں نشان لگا ہوا ہے اس سوالیاں نشان کا جواب جس میں دینا اس کو پتا ہے اور پھر دوسری بات کہ جی پروسیکیوٹر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو پھر جی جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ جی پروسیکیوٹر صاحب کس بنیاد پر امران خان صاحب کی گرفتری کرنا چاہتے ہیں کس بنیاد پر ان کی گرفتری کے لیے جازت مانگ رہے تھے تو سر ساری دنیا کو پتا ہے کہ امران خان صاحب نے جو کیا جج صاحبہ کے اوپر اٹیک کیا پاکستان میں ریاستی داروں کو یرگمال بنایا اعلیٰ پولیس افسران کے اوپر اٹیک کیا تو سر یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں یہ اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص آئین اور قانون سے بالا تر ہے تو پھر سر اس کے لیے کوئی اور قانون بنا ہوا ہے تو پھر اس کو بنا ہی رکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ صاحب سیدھی بات کریں کہ جی ٹھیک ہے امران خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہے دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے لیکن یہ نہیں چل سکتا اس لیے کیونکہ امران خان صاحب جو عوام کی نظر میں اب بہت مسیحہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ عوام کی نظر میں شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا سر پوری دنیا نے دیکھا لائیو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا موبائل سکرپٹ دیکھا ٹی وی سکرپٹ دیکھا تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آئی ویٹنس کے طور پر دیکھا کہ کیسے ایک شخص نے جیج صاحبہ کے اوپر اٹیک کیا جڈشری کے اوپر اٹیک کیا آلہ پولیس افسران کے اوپر اٹیک کیا اس کے ریزلٹس آپ کو آگے جا کر ضرور ملیں گے اور اگر نتھی نہ ڈالی گئی تو پھر امران خان صاحب جو ابھی تک آپے سے باہر ہیں تو سر پھر اس پاکستان کا سوا ستیا نہ سوچے گا کیونکہ امران خان صاحب کے اوپر جو انویسمنٹ کی گئی ہے وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے تو کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ امران خان صاحب جو ہیں ان پر کی گئی انویسمنٹ ضائع ہو اور آپ نے دیکھا وہ جو قوام متحدہ میں وہ جو ایک دو نمائندے انہوں نے کہا کہ جی امران خان صاحب کو کچھ ہوا تو پاکستان نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کی کہ کوئی پاکستان کی طرف ملی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امران خان صاحب کے لیے جی پاکستان کو تھرٹ کرنا سٹارٹ کر دیں دمکی دینا شروع کر دیں سر میں اپنی عدالتوں سے کہوں گا کہ خدارہ اس چیز کا اس خود نوٹس لیں اگر امران خان صاحب کو آج نہ رکا گیا کل نہ رکا گیا تو یہ پاکستان کے اداروں کے پر بوجھ بن جائیں گے پاکستان کے اداروں کو بدنام کریں گے متنازع بنائیں گے جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک امران خان صاحب کو کھلی چھوٹ ہے تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان